اس سائٹ پہ یہ کنیڈا ہے تو ہم نے سوچ رہے کہ ہم ایدر سے ہی ڈنگ کی لگا کے وہ ایک قدم کی دوری ہے کنیڈا سے ہم امریکی نہیں ہیں ہم پیور پاکستانی ہے وہ بھی بشاور کی ہے بللو رانی کے ساتھ کڑے ہو جاؤ اسلام علیکم ایبریوان ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم جا رہے ہیں احمد بھائی کے ساتھ میگرہ فالز تقریباً دس گھنٹے کا سفر ہے اس وقت شام کے کیا ڈیم ہو رہا ہے سات بج رہے ہیں دس گھنٹے کا سفر ہے انڈیانا فرینکفرٹ سے ہم نکل رہے ہیں نیگرہ فالز کے طرف جو کہ بفیلو میں ہے شاید نیو یورک میں اور بھی کچھ آج کے سفر کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں پلیز جب ہم رستے میں ویڈیو بھی بنائیں گے اور نائی نائی جائے بھی بتائیں گے اور جب وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تو پھر تفصیل سے بتا دیں گے کیس آتا کیسے پہنچ گے کیا کرنے تو وہ سب ہم تفصیل میں بتائیں گے ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں آل رائیٹ سی یو دن سی یو دن آنجی احمد بائی جی ہیڈر بائی کیا خبر ہے؟ ابھی تک سفر میں جا رہے ہیں اور ہم نے کب پہنچے گے کیا یا لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں کیا چک کر رہے ہیں؟ بس یہ ختم کر رہے ہیں کہ ابھی پھر فلائٹ میں چاہیں گے کیونکہ بہت بڑی کنٹری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانچ چیسو میل ساتھ سو میل وہ بہت بڑے ہیں یہ ہے تو ابھی اور کیا خبر ہے؟ تو بس ایک تارگیٹ ہے وہ مل چک ہے تو ہم دری پونچنا ہے راستے میں تو کوئی اچھا خواب چگہ نہیں ہے دیکھیں گے اگر کوئی ہوتل ہوگا تو ہم اس پر رکھیں گے رات گزار لیں گے اکشان اللہ پھر کنسروار ہم سے پیر جائیں گے ہمیں گے انشاء اللہ دہنے گے آپ کو دیکھیں گے احمد بھائی کیا خبر ہے؟ میں پہنچ گئے ہوتل میں ہجراتی ہوتے ہیں ہجرے کریں کون سا جگہ پہ ہے؟ جگہ تو بتا دو جگہ نہیں پتا آپ کو؟ آپ کی برکت سے ہم سوئے ہوگے سمان امان کے طرح ہے؟ دنگی بینن کمرو آکھا جگہ کھونتی ہے آپ کو بھی نہیں پتہا کلیو لینڈ کے آس پاس ہے اچھا گرم میں مینگ مینگا مینگا ہے اسی ڈولر اس نے دیے دبائی میں اس پر فائنسٹر ہوتل میں ملتا ہے آج کل تو بڑے اچھی پیکج وہاں پر چل رہا ہے لیکن الحمدللہ جو بھی اچھا ہے ابھی کیا خبر ہے ابھی خبر یہ ملتے ہیں انشاءاللہ احمد بھائی کیا خبر ہے خبر یہ ہے کہ رات گزر گئی انشاءاللہ پھر ملیں گے اور جائیں گے بس ہوتل بڑے بیٹھا رہے ہیں وہ یار آپ بتا رہے تھے کہ بات روں گا بھی میں صبح ویڈیو پر بتاؤں گا کہ وہ لوک وک کا دکھا رہے تھے وہ کیا سنتہ دکھا تو مجھے سے لگا جیسے ماری کے ہوتل میں میں رہے ہیں یہ دیکھو لوک وک کچھ نہیں ہیں کہاں لوک نہیں ہیں اندر جائے اندر بھی نہیں ہیں اندر نہیں یہاں پہ سب فریمائنڈ لوگ ہیں کتنے پیسے دے دیا آپ نے ہوتل کے اسی ڈالر دیا ہے اسی ڈالر؟ کیوں اتنا مہنگا لگ رہا ہے اسی ڈالر تو بہت چھوٹی سی رقم ہے چھوٹی نہیں ہے دبائی میں آپ کو فائی سٹار ہوتل میں اسی ڈالر کتنے دھرم بنتے ہیں بریک فاسٹ اس کو 3.6 سے ہوتا ہے آپ ڈیوائٹ کر لوک درم کو بیسے بات تو سہی ہے دبائی میں 200 ڈائیسوں میں وی آئیٹی ہوتل میں جائے بریک فاسٹ لانچ ان لوگوں نے پوچھا بھی نہیں ہے پوری رات اور دن بزر بھی سب ہی نہیں ہے کیا آپ لوگ کہاں سے کچھ چاہیے نہیں چاہیے پانی بھی نہیں ہے ہم اپنے ساتھ لے کر لیکن بہرحال جو ہیں الحمداللہ رات بزر گئی اور ابھی دیکھیں گے نگرا فول کیا ہے وہ بھی دیکھیں ڈیابت بھائی کیا خبر ہے نشتا کے لیے کان نشتش کرنے آگے کچھ بتاو نشتش کرنے آگے بس بہر جانے آگے نشتش کرنے آگے کیا کیا پتağı ابھی اندر جا کے پھر دکھا دیں گے یہ اس جگہ پہلے آپ کبھی گئے ہو یا پہلی دفعہ ہی آئے ہو شیگاگو میں شاید ایک بار گئے اس کے ساتھ گئے تھے مامو کے پہلے مامو کے ساتھ گئے چلو پھر دیکھاؤ دل پہلے گیا وہ آئے گی کیا مامو نے کیا بولا تھا دنو رانی کیا بولا تھا آگیا دنو رانی آگیا yes دنو رانی کو تو دکھاؤ درہا ہاں دکھاؤ تیسی بھماؤ سا just say for our viewer say hi for our viewer say hi for our viewer he loves to record he loves to record i looked good ڈیسی بھماؤ ہم میرے گن بیک پاچھانا ہے یہ ہمارے موٹ کا نہیں ہے تو پہلے ہی در کیا کرنا ہے؟ یہ تو صرف وہ جو ٹمپریری وہاں ہے آپ چھپڑ کر کے کھا جاؤ گے سارا ہمارے موٹ کا نہیں ہے کھاؤں گا تو لازم چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں جو ہمارے میار کا ہوتے ہیں ہمارے کیا ہے؟ ہم لوگ پراتھا کی اب آپ ایسا کھیجو گے اس کو کہ یہ خود پناہ مانگے گا مجھ سے کہ میں کہاں آگیا ہوں یہ تو ہے مجھ سے آپ نے ناشتہ کر لیا امریکن بریک فاسٹ اور اس وقت آپ موجود ہیں ایری جو کہ پنسلوینیا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ٹھیک ہے؟ اور ابھی تقریباً دو گھنٹے کا اور ڈھائی گھنٹے کا سفر باقی ہے اور بھی جائیں گے نیگرہ فالس کی طرف جو کہ امریکہ اور کینیڈا کے بورڈر پہ ہے اور نیو یورک سٹیٹ کا علاقہ ہے بفیلو سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیف بار ہے تو اور کچھ بتانا چاہیں گے جو گرافی بنا رہے ہو کہ اتنا لوکیشن دے رہے ہو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور مدد بس نیگرہ کھل چاہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں پہنچ گئے ہو بفیلو تک پہنچ گئے ہیں بفیلو تک پہنچ گئے ہو بہت اچھی سٹی ہے اور چین بھی ہیں اوکے اس کے بعد ابھی اور کتنا راستہ رہ گیا ہے چالیس منٹ ہوگا چالیس منٹ ہوگا اچھا یہ چڈی آپ نے کٹی ہے یا کٹی بھی ملی دی آپ کو دیو ہے دل بھائی کیا خبر ہے پہنچ گئے دس گنٹے گیارہ گنٹے کا لونگ ٹریول کر کے ڈرائیو کر کے پہنچ گئے چشمہ تو لگا لو نا آپ تو سو رہے ہوتے تھے چشمہ تو لگا لو نا چشمہ تو لگا لو نا تو ڈرائیویں تو میں کر رہا تھا نا اس لئے آپ کو تک آؤٹ نہیں بھی لیکن مجھے ہوئی اور ابھی ہم جائیں گے نیگرہ فول کی طرف اور کان جائیں گے نیگرہ فول پھر میرے خیال میں بہتر ہوگا ہم سائیکل لے کے گھوم لیتے کیونکہ جگہ بہت بڑی ہے اور یہاں سے شاید بہتر ہوگا وہاں سورج جاتے ہیں اور پھر وہاں سے طورینٹو چلے جائیں گے فائنلی ہم پہنچ گئے نیگرہ فول پہ آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہو اور انشاءاللہ پھر ہم وہاں پہ ابزرویشن پہ بھی جائیں گے اس کے بعد نیچے شیپ پہ بھی جائیں گے اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے زبردست ویڈیو بنا کے بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں انجوئے کرنے دیں کیونکہ ویڈیو بہت ہو گئے ہمیں انجوئے کرنے دیں اور پھر انشاءاللہ ہمیں گے آنی احمد بھائی کیا خواہر ہے ٹکٹ لے لیا پچاس ڈالر کا اور ابھی ہم جائیں گے خرچے کر رہے ہو خرچے کر رہے ہو کھانے کو نہیں ہے کھانے کے لیے لگانے کے لیے آئے ہمیں گے پھر انجوئے کریں پھر انجوئے کریں پھر انجوئے کریں ہمیں گے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھیں گے سنو نا یہ وہ جگہ ہے کچھ نہیں تو آپ نے سانگلاسیز پہنے آپ کو ریمبو نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی یہ اتار کے آپ کو دیکھنے پڑیں اور اس کے لیے ہم مر رہے ڈھانکی لگا کے پاکستان سے آتے اور کچھ مسکین راتے میں یہ میں سمجھ سکتا ہوں ہماری مجبوری ہے ہماری کانٹری ہم لوگوں کو دوسلے ہاتھ سے نہیں رکھتے ہماری مجبوری ہے لیکن ماشا اللہ بتا دو کچھ کنیڈا کے بارے میں بھی بتا دو سامنے کینڈا کتنا گرین ہے اور ساف ہے تو لازے مدر بھی جانا چاہیے چلو ہم یہاں حضرت ڈنگ کی لگا کے چلتے ہیں ٹھلٹ 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 ڈھلٹ تو یہ کلر سے پھر ٹھ�� کر ہے اور وہ ڈریس کا کلر اس اس میں فرک ہے کہ وہ کانیڈیا اور یہے امریکی گوازین جی رہا رہا ہے ڹھلٹ بلو رانی کے ساتھ کڑے ہو جائے بلو رانی کے ساتھ کڑے ہو جائے کیا ہے آپ تو ایسا لگ رہا ہے میں یہاں تصویریں کی جائے دارے ہو جب بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں آپ میرے اوپر کوپرو لائے اوپر پیدل بھی آ رہی ہے وہ دیکھو کچھ بات دو یہاں کے بارے میں کچھ بات دیا بس اگر آپ پالد آ گا آپ ان لوگوں کو انجوئے کرنے دو بائن لوگ دیکھو اور انجوئے کرو تو زندگی میں ایک ایک مومنٹ ہم نے سوچا بھی نہیں تا الحنداللہ آج ہم آ گئے اور یہ سائیڈ جو ہے یہ کنیڈا کا سائیڈ ہے تو ابھی ہم ایک قدم کی دوری سے کنیڈا سے ملال رنگ کا کیا سین ہے یہ کنیڈیاں ہیں اور جو یہ کلر ہے یہ امریکی ہم امریکی نہیں ہیں پیور پاکستانی ہیں وہ بھی بشاور کی ہیں یہ کنیڈیاں 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 جو دیکھ لیا جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھتا اور یہ آپ کو یاد ہے یہ کچوبہ ہے دو ملکوں کے درمیان ہیں یعنی ہم پائن دس سیکنڈ کے لیے کنیڈا گئے تھے وہ امریکی آگئے ہیں اور یہ تنجک یہ کچوبہ ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا یہاں پہ آکے وہ پھل کر دیتا ہے جو اس کی مزہ لگے کوشش کرو زندگی ایک ہی دن کی جی لو پتہ نہیں پیر کیا ہوگا یل اوکے بھائی ملون آپ کو آپ ابھی کنیڈا میں ہوں اوکے ابھی دیکھو وہ سانٹر دیکھو بریج کے ساتھ اوپر ابھی ہم آگئے پھر امریکہ ہاں بھئی کیا خبر ہے کیا سا ایکسپیرینس تھا زبردستہ بہت اچھا لگا جتنا بھی ٹریول کیا تھا وہ اس کے لئے کافی پینی یہ اتنا زبردستہ ہے سپیشلی جب اب ادھر فال پہ جاؤ گے شپ میں تو وہاں کا منظر عجیب ہوتا ہے اور کچھ بولنے تو بہت ہے تو آپ بولتے ہو لوگوں کو یہاں آنے کے لئے یہاں پہ بھائی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہیں یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے کہ بے شک ترائی کرو زندگی میں کچھ بھی ہو ہر چیز کو ترائی کرو انشاءاللہ اور یہاں ضرور آجو سکسس میلے گی اور یہاں ضرور آجو چاہے آپ کنیڈا میں رہتے ہو یا امریکہ میں رہتے ہو ایک دفہ ضرور آجو اور ہم دیکھو ہم اتنے کنجوس ہیں یہ حیدر بھائی نے یہ شاہ پر چھپا کے رکھی ہے لیکن یہ دینے والا نہیں ہوں کیونکہ ہم وہی پاکستانی عادت کریں میں اس کو دیتا ہوں یہاں دے ہاں جی احمد بھائی کیا ہے ہندر بھائی کیا خواب ہے خواب تھک گئے کیا کیا کر لیا اور کیا کرنے والے جلدی باتاتو ابھی جائیں گے رسٹورنٹ پہ ہاں کھائیں گے پاکستانی رسٹورنٹ پہ کیونکہ بھوک بھی بہت یادہ لگی ہے بہت غمے پید اس وجہ سے پیسے ایسے نکال کے دکھا رہے ہوں اللہ خیر کریں یہ نہیں کرو میں نے پوکٹس نہیں تھوڑا پیٹ اندر کرو پیٹ باہر آ رہا آپ سہی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ نہیں مجھے یہ چڑڈی جو ہے آپ کی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کٹی ہے اسٹائل کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسٹائل مہنگی مہنگی چڑڈیاں پہنتے ہو آپ یار 30 ڈالر والی کسی نے گیفٹ کی تھی تو ابھی تو جنگ چل رہی ہے ابھی جنگ چل رہی ہے تو ابھی کیا پلین ہے ابھی جائیں گے کھانا کہیں گے اور کیا پلین ہے ابھی انکو کے اندر سامنے بلکل اندیرہ ہے ریسٹرینٹ پتا ہے کون سے ریسٹرینٹ جا رہا ہے پاکستانی ریسٹرینٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو ملتے ہیں پر ملتے ہیں بریک کے بار آنی احمد بھائی یہ ہے ہدر بھائی کیا خبار ہے خبار یہ کہ کنیڈا دے گو اس سائٹ پہ کنیڈا ہے اس سائٹ پہ ہم ہے اور ابھی انشاءاللہ جائیں گے یہ سائٹ بوٹ دیکھو بیس بریج آہ بیس بریج تو آپ کب جاؤ گے کنیڈا انشاءاللہ ہم جائیں گے نیکس ویک جائیں گے بہت زیادہ جائیں گے بہت زیادہ جائیں گے تو دو تین ویکس ویٹ کر لیں گے انشاءاللہ اگر ایس نہیں جاتا تو ڈنگ ہی لگا کے جائیں گے تیر کے نکل جائیں گے تو ابھی کیا بغراہ میں پر ہے ابھی جا رہے ہیں ہوتل انشاءاللہ انشاءاللہ ریسٹورنٹ وہاں پہ کانا کائیں گے پاکستانی کانا ہوتا ہے موگیا کے نہیں کہیں بہت میز کر دیں اس کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر بتائیں گے آگے کا پلین کیا ہے ہم جی کیا خبر ہے خبر یہ کہ وہ پس جا رہے ہیں ابھی پانچ کانٹ ہے کہے جا جی کتنا ٹائم ہو گیا نائیگرہ پال سے نکل کے آپ کو کل نکھ لے تھے ابھی صبح ہو گئی رات کہاں گزاری رات تو ریسٹر ایریا میں گزاری اچھا ہوتل ہوتل میں سوئے تھے جی ہوتل میں سوئے تھے ہوتل میں سوئے تھے ہوتا 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 ہوت ہمیں ہٹھاؤ کہ ہمیں کچھ ہوتا ہے ہاں جی احمد بھائی پہنچ گئے الحمدللہ ساتھ خیریت کے پانچ منٹ کا راستہ رہ گیا ہے گھر کا دس گھنٹے کا سفر ہم نے میں کیسے گزارا مجھے تو سمجھنے لگی میں اچھے گزریان ساتھ دوڑا اور اگر آپ ٹائم اپنے کینکی وقت میں سے ٹائم نکال کے ذرا یہ بتا دیں کہ نائگرہ پولز کے بارے میں اور اگر کوئی میسیج دینا چاہے وہ ہم تو پس جلے اس ویڈیو کو پہ یہی پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ نائگرہ پولز تو اچھی جگہ ہے اور ہمیشہ ہم زندگی سے ٹائم نکال کے بندے کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں آپ کو کافی ساری محمد مل جائے گی بہت سی چیز آپ دیکھ لوگیں اور اور نالچ میں آپ کا اضافر ہوگا پیشہ بہت اچھی جگہ ہے اور میرا تو یہ آپ لوگ کے لیے بھی جیدر بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے بندے کو اسی جگہ بھی جانا چاہیے اس سے آپ کی لاک میں ایک ریپریشمنٹ آ جاتی ہے تکاہ اور دروج ہے ذہنی دباؤ ختم میں جاتے ہیں ہمیشہ جب بندہ کام کام پہ ہوتے تو تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ٹائم نکال کے مہینے ہیں ہفتے میں دو مہینے ہیں کئی جیسے جگہ پہ جانا چاہیے وہ جیدر بھی ہو یہ یہ ناظر میں یہ کام دیکھ رہا ہے طرف کلاؤس آدمی بھوری کرتے ہیں یہ پاسکسان میں اچھی جگہ ہے یہ ناظرن ایریہ جو بڑی اچھی جگہ ہے سے ہر سمہا ہے یہ بات ہے ہاں ہاں یہ کہ ہی بجٹ کا بڑا مسئلہ ہوتے اپنے ستاعت کے مطابق جاہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن اب کی در بھی جا سکتے ہیں ڈوستوں کے ساتھ اور نائف کو انجائے بہت شوٹ ہے انشاءاللہ ہاں پیٹ نیکس یہ ملتے ہیں امید آپ لوگوں نے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پھر دوبارہ ویڈیو بلائیں گے احمد بھائی نے کیمرہ گما دیا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ حقیق ویڈیو میں بلاگات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ